الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ عباد آج لوگ ڈاؤن کے وقت سے جہاں بہت ساری مصیبتیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں وہیں ایک مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرائے سے رہتے تھے چونکہ کاروبار بند ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لئے وہ قرائے آدھا کرنے سے قاسر ہیں ایسے حالات میں جو مالک مکان ہیں ان کے لئے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس حدیث کو سنیں اور اس پہ اگر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ایک بہت اچھا موقع ہے ان کو نیکی کمانے کا دیکھیں یہ مشورہ تو بہت سارے لوگوں نے دیا کہ اگر ان کا دل اتنا بڑا ہو کہ قرائے ماف کر سکتے ہیں تو ماف کر دیں یا کم کر دیں لیکن اگر ماف نہ بھی کریں کم نہ بھی کریں تو کم سے کم ان کو محلت دے دیں یعنی ان کو ٹائم دے دیں کہ قرائے وہ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں تو اگر اتنا صرف کر لے جائیں کہ بروقت جو قرائے دار ہیں ان کے سر پہ سوار نہ ہو بلکہ ان کو ٹائم دیں محلت دیں تو اس کے بدلے میں ان کو ثواب کیا ملے گا ان کے لئے فضلت کیا ہے اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں جرہا دھیان سے سنیں صحابی رسول ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث کہاں ہے یہ مستخرج ابو عوانہ کی حدیث ہے حدیث عمر پانچ ہزار دو سو اکتالیس اور الفاظ کی معمولی تبدلی کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں بھی حدیث عمر ایک ہزار پانسو اکسٹھ میں صحیح ابو عوانہ سے اس کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلَقَّتْ رُوحَ رَجْلٍ کہانا قبلکم یعنی تم سے پہلے جو لوگ رہتے تھے ان میں ایک آدمی فوت ہوا فرشتوں نے اس کی روح قبض کیا فقالو اور اس سے کہا حَلْ عَلِمْتَ خَيْرًا قَتْ کیا تم نے کبھی کوئی نیکی کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے گور کیجئے ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے دنیا کی زندگی میں کوئی بھلا کام کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے قَالَ اللَّهُ وہ کہتا ہے نہیں میں جب تک زندہ تھا کوئی اچھا کام نہیں کیا قَالُو تَذَكَّرُ فرشتے کہتا ہے یاد کر یاد کرو سوچو ہو سکتا ہے تم نے کوئی اچھا کام کیا وہ سوچتا ہے اور قَال جعب دیتا اللہ نہیں مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا لیکن ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ میں نے ٹھیک کیا وہ یہ کہ میں لوگوں سے معاملات کرتا تھا لوگوں کو قرض دیتا تھا فَقُنْتُ عَامُرُ فِتْيَانِ تو میں اپنے نوکروں کو اپنے آدمیوں کو حکم دیتا تھا اَيُنْزِرُ الْمُسِرَ کہ جو مشکل میں ہے پریشانی میں ہے اس کو محلت دیتے رہو یعنی اگر کوئی کرزہ باقی ہے پیسہ نہیں دے پا رہا ہے اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کو تکلیف مت دو اس کو تھوڑا محلت دو ٹائم دو تو یہ شخص کہتا ہے کہ بس یہی ایک کام میں نے کیا ہے زندگی بھر میں ہو سکتا یہ اچھا اور باقی تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور اس میں الفاظ کیا ہیں کہ حُسِبَ رَجْلٌ مِّمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ صحیح مسلم حدیث مبر 1561 کہ حُسِبَ رَجْلٌ مِّمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ کہ ایک آدمی کا حساب کتاب ہوا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں مل لی تھی یعنی دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں اس بندے نے تو جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ کوئی نیک عمل یاد ہے تمہیں تو اس کو کچھ نہیں یاد آتا یہ بات یاد آتی کہ بھئی لوگوں کا قرضہ جو ہوتا تھا میں اس پہ سختی نہیں کرتا تھا آسانی کرتا تھا تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے تَزَغَجُ عَنْهُ یہ فرشتے اسے بھی بخش دو اسے بھی چھوڑ دو اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس نے اگر میرے بندوں پر رحم کیا ہے انہیں مولد دیئے تو میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اسے مولد دی دوں اسے بخش دوں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے ذرا غور کریں اس حدیث میں ایک ایسا آدمی سوچے دنیا میں اس نے کیا کیا اس کو کوئی نیکی آدمی آ رہی تھی لیکن صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی بخشی سوگی تو میرے بھائیو آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ دنیا میں کوئی اچھا کام کیا تو شاید کوئی اچھا کام نظر نہ آئے ایسے بہت سارے لوگ ہیں قبر میں مرنے کے بعد تو بات کی چیز ہے اسی دنیا میں کھڑا ہو کے کوئی پوچھ لے کوئی ڈھنگا کام کیا کوئی اچھا کام کیا تو شاید ان کے پاس جواب نہ ہو لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد اگر اللہ نے اس عد دی ہے طاقت دی ہے تو ذرا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں خاص اسے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر دے رکھے ہیں قرائداروں کو اگر وہ اس موقع پر رحم کھاتے ہوئے اور ان کو محلت دیتے ہوئے ان کو قرضہ تھوڑا سا ان کو موقع دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یہ فضلت ملے اس دنیا میں تھوڑی سی مولت دے دینا اسے لوگوں کو آخرت میں یہ بہت بڑی نیکی ثابت ہو سکتی ہے ایسی نیکی ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا تو صرف وہ ایک نیکی آپ کی بخشش کے لئے کافی ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ آپ اس میں مخلص ہوں تو یہ ایک بڑی اہم حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حدیث سمننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب بڑھا دیں اللہ تعالیٰ